اتنی حسین وادی اتنا خوبصورت موسم کہ کیا بتاؤں میں آپ کو اتنی مزا آیا ہمیں اس پوائنٹ پر اتنی ادھر برف تھی اور بلکل نرم جو برف ہوتی ہے وہ والی بہت انجوائے کیا اللہ کو شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاریاں وادیاں بنائیں اتنی خوبصورت دریاں اتنی خوبصورت جگہ بنائیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم نے ان کو جا کے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو موقع دے کہ ہر بندہ یہاں پیائے اور اپنی فیملی کے ساتھ آئے خوب انجوائے کرے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہمت دے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیارے پیارے اپنے ادھر بہت خوبصورت ویلیاں بہت پیارے مقامات بنائے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سمار گاڑی میں رکھیں کیونکہ آج ہم جانے والے تھے بابو سار ٹاپ تو اس کے لیے میں نے بچوں کے گرم کپڑے پہنایا تھے کیونکہ نران کی نسبت بابو سار ٹاپ کافی انچائی پہ ہے اور وہاں پہ بہت سردی ہوتی ہے تھنڈ کافی ہوتی ہے اور برف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے ہم لوگ جا رہے تھے بابو سار ٹاپ ہے تو میں نے بچوں کے نا ایکسٹرہ ایک کوٹ بھی رکھ لیں تھا اپنے بھی رکھ لیں تھا اور میرے ہسبر نے اپنے بھی اپر وغیرہ رکھ لیے تھا کہ اگر سردی زیادہ ہو تو ہم لوگ پہن سکیں تو تقریبا ہمیں چار گھنٹے لگنے تھے وہاں پہ جاتے جاتے تو میں آپ کو اپنی ڈریسنگ بھی دکھا دوں کی میں نے کون سی ڈریسنگ کی ہے میں نے تو جی میں نے خدر میں یہ والا سوٹ پہنا تھا اور اس کے ساتھ یہ والے میں نے کلر فور شوز پہنے تھے اور یہ شوز میرے ایسے تھے کہ میرے ہر سوٹ کے ساتھ یہ میٹ ہوتے ہیں اس میں ہر کلر ہے شوز میں تو جو بھی میں سوٹ پہنتی تھی اس سوٹ کے ساتھ یہ ایزیلی میٹ ہو جاتے تھے سب سے پہلے ہم لوگوں نے بچوں کو بہت بھوک لگی تھی ہم نے سوچا چلے ناشتہ کریں تو ہم بٹ ٹکہ کھڑائی پہ آئے تھے ناشتہ کرنے ان کا کھانا بھی اچھا ہوتا ہے اور ان کا ناشتہ بھی کافی مزے کا تھا تو بچے نے چنے وغیرہ ہلدہ وغیرہ آرڈر کیے تھے تو ہم لوگ نے جلتی سے ناشتہ کیا اور اس کے بعد ہم لوگ چل پڑے بابوسا ٹوپ کی طرف کیونکہ راستے میں اتنی ان کے آپشارے مغیرہ آتی ہیں کہ ہم لوگ ٹھہر ٹھہر کے جلتے ہیں انجوائے کرتے ہیں تصویریں بناتے ہیں ہم لوگ جاتے ہیں تو پھر کافی زیادہ دیر لگ جاتی ہے کیونکہ راستے میں ہم لوگوں نے بہت انجوائے سبنے کرنا ہوتا ہے اور پچھر بنانی ہوتی ہے تو اس لیے نا ٹھہر ٹھہر کے ہم لوگ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی ہوئی خوبصورت یہ منظر ہے کتنا پیارا لگ رہا یہ ویو تو پہت پیارا موسم تھا پہت ہی پیارا موسم تھا کافی تھنڈ تھی ہلکی ہلکی گوندہ باندھی بھی ہو رہی تھی جب ہم لوگ راستے میں جا رہے تھے تو ہم لوگ اس پوائنٹ پر رکھ گئے تھے آنکے تو فائنلی جی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں بابو سا ٹوپ پہ تو کبریبن ہمیں چار گھینٹے تو لگ چکے تھے تو بڑا ہم لوگ راستے میں بہت انجوائے کیا اتنے اتنے کے پیارے سے ویو آئے دیکھنے کے لئے تو جی یہاں پہ اچھی خاصی ٹھنڈ تھی جیسے بچے بہاں نکلنے انہوں نے دھوڑنا شروع کر دیا تو بہت مزارا تھا ابنا ہمیں ایک مسئلہ تھا کہ جہاں ہم لوگ نے جانا تھا وہ برف بہت انچائی پہ تھی تو وہ وہاں ہمیں جانا تھا تو قریبن ہمیں ایک گھینٹہ لگ گیا جہاں پہ برف ہے وہاں پہ جاتے جاتے بہت لوگ ہمارے ساتھ ہم کٹھے مل کے گئے تھے تو بہت مزایا تھا راستے میں بھی وہاں پہ پہنچتے پہنچتے کیونکہ وہاں پہ برف کافی تھی اور ہم لوگوں نے برف کے ساتھ کھیلنا تھا تو سمان مگرہ ہم نے ایک شاپر میں ڈالیا تھا کہ راستے میں ہمیں پیاس لگے تو پانی بھی ہم لوگ پی لیں وہاں پہ پتھریلا لاکہ تھا سارا اس کے پہاڑ تھے پہاڑ کے اوپر سے چلنا بہت ڈیفیکل ہو رہا تھا لیکن آخر کار ہم لوگ پہنچ گئے بابوسا ٹوپ یہ اوپر چوٹی ہے وہاں پہ تو یہاں پہ اتنی کوئی برف تھی اتنی زیادہ فیملیز نہیں تھی دو تین فیملیز ہی ہمارے ساتھ آئی تھی کیونکہ یہاں پہ بہت مشکل ہو رہی تھی چڑھنے میں اکسیزن کی ایسے جیسے کمی نہیں ہو رہی تھی ایسے ہمارے ساتھ ہو رہا تھا لیکن ہم لوگ بھی فیلحال پہنچ گئے وہاں پہ تو بچوں نے بہت انجوائے کیا بچوں نے اس طرح سنو کھیلی بہت انہوں نے کھیلا یہاں پہ بہت فن کیا تقریباً ایک گھنٹہ ہم لوگ یہاں پہ رہے ہیں اور آپ لوگ اس کی خوبصورتی دیکھیں یار اتنی کوئی اتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کام میں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت مقامات بنائے اور اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں یار اتنا کوئی ممازہ رہا تھا بار بار اللہ کا شکر ادا نکل رہا تھا ہم اسے کہ اللہ میاں اپنے اتنا خوبصورت ہمارے پاکستان کو بنایا ہے اور اللہ کا شکر ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم لوگ دیکھنے آتے ہیں ہر سال تو بہت انجوایا کیا بہت مزا کیا بہت فن کیا ہم سب نے اب میں آپ کو بتاؤں یہ اب کن چکروں میں لگے تھے اب اصل میں یہ لگی تھے کہ ہم لوگ یہاں پہ سلائیڈ بنائیں جیسے سلائیڈے بناتے ہیں برف پہ وہ اوپر سے لگ کے نیچے تک یہ ان چکروں میں لگ ہوئے تھے سارے میرے بچے اور میرے ہزبن بھی مل کے کہ یہاں سے سلائیڈ نیچے تک آئے وہ کافی دیر سے وہی کھپ رہے تھے تو سلائیڈے بھی لگا رہے تھے بچے میرے ہزبن بھی لگا رہے تھے کہ اچھی سلائیڈ نا اوپر سے لگ کے نیچے تک سلائیڈ بن جائے لیکن یہ ایک بندے کام نہیں ہے یہ تین چار بندے ہو تو پھر ہی وہ سلائیڈ بنتی ہے تو یہ جو ان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی نا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کھرچیاں سے جو ہوتی ہیں تو یہ ہم لوگ نا ساتھ لے گئے تھے سپیشل اس چیز کے لیے کہ ہم لوگ وہاں پہ جا کے نا سلائیڈ بنائیں گے تو ہم لوگ نے گاڑی میں یہ رکھی تھی یہ دیکھیں بچے بھی نا لگے ہوئے اپنے آپ اس طرح سے نا کوشش کر رہے ہیں پاؤں سے کس طرح سے یہاں سے سلائیڈ بن جائے کافی دے یہ سارے بچے اس طرح سے لگے رہے ہیں لیکن ان سے سلائیڈ بلکل بھی نہیں بنی ممولی سی کوئی بنی ہے میں تو سامنے بیٹھے ان کی ویڈیو بنا رہی تھی ان کو دیکھ کے ایسے انجوائے کر رہی تھی واسے میری حمد بلکل بھی نہیں ہوئی کہ میں اندر برف میں جاؤں تو میں ایسے پتھر پہ بیٹھے ہوئی تھی اور بچوں کو دیکھ کے میں بہت خوش ہو رہی تھی بڑے ماشاء اللہ بچوں نے بہت انجوائے کیا تو یہاں پہ آنکہ تو بچوں نے میرے نے بہت انجوائے کیا بابو ساٹھو پہ تو یہاں پہ اس لئے کہ موسم بہت اچھا تھا یہاں کا تھنڈ تھی اچھی خاصی تو اس لئے بچے مجھے تو اتنی کوئی تھنڈ لاری تھی میرے ہاتھ اتنے وہ ہو رہے تھے نا میں کہہ رہی تھی اپنے ہم بچوں کو کہ آپ لوگ بس کریں برف میں نہ کھیلیں ان کے ہاتھ بھی اتنے تھنڈے ہوئے پڑے تھے نا بلکل بھی نہیں ہٹ رہے تھے تو میں نے کہاں چلے خوب انجوائے کریں ہم لوگ نے پورا یہاں پہ گھنٹا خوب انجوائے کیا ہے تو بڑا پیارا بہت پیارا بہت حسین موسم تھا بہت حسین موسم تھا تو یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جو ہم لوگ اتنی دور سے دیکھنے کے لئے آتے ہیں تو وہی میرے خواہ سے ہم لوگ یہاں تک آئیں تو ان چیزے کو دیکھنے انجوائے کرنے تو شکر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں اللہ کا بہت کم ہے بہت ہی کم ہے تو یہ گئے تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر اللہ حافظ